ہمارے ہاں جو اسٹابلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے مو کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے یہ انفورچنیٹ لگی ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں کچھ ہمارے ججز ہیں وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے عوام کا آج سے ہماری پولیسی یہ ہوگی اگلے دن ہم بدل جائیں تو ہم فیصلہ کر لیں کہ آٹھ سال ہم نے فانستان میں لڑائی لڑنی ہے وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پولیسی غلط تھی آج سے ہم دوسری طرف ہو گئے ہیں ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں مطلب جس طریقے سے پولیسی پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مزاق ہے ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنی جانوں کے نظرانے دے رہے ہیں اس طرح سے پولیسی قومیں نہیں بناتی ہیں جس طرح سے ہمارے جو آٹھ دس لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کے طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے وہ دیکھ لیں اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ آپ ہوں گے